اس کی قبر سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں پورا علاقہ اس خبر سے باخبر ہے اور بہت سارے لوگ اس قبر اس کی آوازیں آ رہے ہیں جبکہ اس کے گھر والوں کو خواب میں بھی وہ ملتا ہے یہ کیا حقیقت ہے آر سے آٹھ ماہ پہلے اس بچے کا انتقال ہوا تھا بائی سے ایکسیڈنٹ کا وقوع بنے ہو تھا تو میں اس لقے امام خطیب ہوں اس کا جنازہ نماز میں نے خود پڑھایا ہے آپ نے آٹھ ماہ پہلے؟ جی آٹھ ماہ پہلے تقریب میں نے پڑھایا ہے اور کچھ دن پہلے اس کے اہل خانہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آوازیں سنی ہیں اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ دیکھیں یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں پہلے تو میں نے کوشش کی لے کر آوازیں محسوس نہیں ہوئی بعد میں نے دیکھا کہ واقعی آوازیں آئی تھی اور علاقے بار کی جتنے بھی لوگ آئے سب انہیں آوازیں کی سنی ہیں یعنی کہ نماز جنازہ آپ نے پڑھایا ہے اور آپ یہاں پہ خود ان کی آوازیں سن چکے ہیں کہ میں زندہ ہوں میں ابراہیم زندہ ہوں مجھے باہر نکال آجائے یہ وہ قبر ہے ابراہیم کی جو کہ آٹھ ماہ قبل جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں اور عید کے بعد یہ آوازیں جو ہیں وہ قبر سے آنا شروع ہوئی ہیں نا صرف آوازیں بلکہ یہ حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کتنی جلدی اس کو ہونا چاہیے آئیے اہل خلتے ہیں اور ان سے اپنے بڑے آن لوکہیں سنیئے بچوں کبر دیوں آواز آ رہی ہیں کھڑے کوندہ ہیں کھڑے کھڑے آواز ہیں عام لوکہیں سوڑ رہی ہیں کہ اپنے ایریے آ رہے سب لوگ سن رہے ہیں تو اسی نماز جنازہ پڑھاں تو پہلے غسل وغیرہ دیتا ہے زہرہ میت کوئی آٹھ داس کے انٹے مطلب جڑی ہو رہن دی ہے تو آنو کوئی مطلب پتہ نہیں لگا کسے کوئی ساپ گرہ لیا رہا یا نہیں جی سانو ہے نہیں محسوس ہوئی سانو محسوس ہندہ تو پھر اسی عدو کی اپاہ کر دی اس سب لوگ کی بھی یہ گلکہ ہے رہنے بھی قبر کو شائع کر رہے ہیں لیکن اسی آن دے ساں بھی اللہ کالہ دا پتہ نہیں کیل جام ہے وہ سونے کونے بیتھنے بھی کیل موسیقی